موسیقی حاصل مطالعہ اس پروگرام میں ہم آپ کے لئے لاتے ہیں مختلف تحریری موسیقی آج کی تحریر کا انتقاب ہم نے مہنامہ اردو ڈائجیسٹ سے کیا ہے تحریر کا عنوان ہے ہمارا ہے انداز بیان اور مرتبہ مبشر عزیز حسن خالب کی خطوط اردو مکتوب نگاری کا بیش قیمت سرمایا ہے خالب نے تکلف و تسنوں سے پاک زبان لکھ کر اپنے جدت پسند ذہن سے اردو زبان کو نیا آب و رنگ دیا ہے ان کی خطوط میں زندگی اپنے انوکھے اور دل فریب رنگ لیے جلوہ گر ہے خالب کے خطوط کی دنیا دلچسپ اور حیران کن ہے ان کی تحریر میں ایک حساس فنکار کا دل دھڑکتا محسوس ہوتا ہے خالب نے بڑی بالک نظری اور وسی تناظر میں اس وقت کی سماجی تہذیبی اور سیاسی تصفیریں کھیجی ہیں کہ تمام حالات و واقعات کردار مجسم شکل میں ہماری آنکھوں کے سامنے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں خالب نے القاب و آداب سے گریز کرتے ہوئے مراسلے کو مقالمہ اور خط کو ملاقات میں بدلا ہے اسلوب نہایت دلکش اور سادہ ہے خالب نے انمر الدولہ شفق کے نام خط میں لکھا ہے پیرو مرشد یہ خط لکھنا نہیں ہے باتیں کرنی ہیں اور یہی سب ہے کہ میں القاب و آداب نہیں لکھتا 29 جون 1856 اس اہت کو جاننے کے لیے خطوط غالب اہم ترین ماخذ اور تاریخی دستاویس کی حیثیت رکھتے ہیں مرزا اسداللہ خان 27 دستمبر 1896 کو آگرہ میں پیدا ہوئے اور پندرہ فروری 1879 کو دہلی میں وفات پائی ان کی زندگی کو جاننے کے لیے ایک خط کا اقتباس پیش ہے جو انہوں نے 1861 میں اپنے شاگرد اور عزیز نواب علاؤ الدین احمد خان علائی کے نام لکھا تھا مرزا خالب اس خط میں اس تارے کے رنگ میں اپنے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے اپنے آپ کو قیدی اور دلی کو قید خانہ اپنی اولاد کو مقدمے کی پیشی اپنی زندگی کو عمر قید بیوی کو بیڑی بچوں کو ہتکڑیاں اور فکر نظم نصر کو قیدی کی مشکت قرار دیتے ہوئے خط میں لکھتے ہیں سنو عالم دو ہیں ایک عالم اروہ اور ایک عالم آب و گل حاکم ان دونوں عالموں کا وہ ایک ہے جو خود فرماتا ہے اور پھر خود فرماتا ہے اللہ وحد القحار ہر چند قائدہ عام یہ ہے کہ عالموں آب و گل کے مجرم عالم اروہ میں سزا پاتے ہیں لیکن یوں بھی ہوا ہے کہ عالم اروہ کے گناہگار کو دنیا میں بھیج کر سزا دیتے ہیں چنانچہ میں آٹھویں رجب بارہ سو بارہ ہجری میں روبکاری کے واسطے یہاں بھیجا گیا تیرہ برس حوالات میں رہا سات رجب بارہ سو پچیس کو میرے واسطے حکم دوام حب سادر ہوا ایک بیڑی میرے پاؤں میں ڈال دی دلی شہر کو زندان مکرر کیا اور مجھے اس زندان میں ڈال دیا فکر نظم و نصر کو مشکت ٹھہرایا برسوں کے بعد میں جل خانی سے بھاگا تین برس بلادے شرکیاں میں پھرتا رہا پایانکار مجھے کلکتے سے پکڑ لائے اور پھر اسی مجلس میں بٹھا دیا جب دیکھا کہ یہ قیدی گریس پاہیں دو ہتکڑیاں اور پھڑا دیں پاؤں بیڑی سے فگار ہاتھ ہتکڑیوں سے زخمدار مشکت مکرری اور مشکل ہو گئی طاقت یک کلم زائل ہو گئی بےہیا ہوں سالے گزشتہ بیڑی کو زاویہ زندہ میں چھوڑے ماں دونوں ہتکڑیوں کے بھاگا میرٹ مراد آباد ہوتا ہوا رامپور پہنچا کچھ دن کم دو مہینے وہاں رہا کہ پھر پکڑا آیا اب اہد کیا پھر نہ بھاگوں گا بھاگوں کیا بھاگنے کی طاقت بھی نہ رہی حکم رہائی دیکھئے کب صادر ہو ایک ضعیف سالے احتمال ہے کہ اسی ماں زلحجہ بارہ سو ستتر ہجری میں چھوڑ جاؤں بہر تک دیر بعد رہائی کے تو آدمی سوائے اپنے گھر کے اور کہیں نہیں جاتا میں بھی بعد نجات سیدھا عالمِ ارواح کو چلا جاؤں گا فرخ آہ روس کے اسخانہِ زندہ بروں سوہ شہرِ خودعظیم وادیے ویران بروں مرزا غالب کی شادی تیرہ سال کی عمر میں نواب الہی بخش معروف کی بیٹی عمرو بیگم سے ہوئی وہ اپنی ازدواجی زندگی اور تنگ دستی کے ہاتھ علچ کر رہ گئے اس لئے شادی کو عمر قید اور بیوی کو پاؤں کی بیڑی قرار دیتے ہیں ہتکڑیوں کا اشارہ عارف کے بچوں کی طرف مرزا غالب کی اپنی اولاد زندہ نہ رہی ساتھ بچے پیدا ہوئے لڑکے بھی لڑکیاں بھی مگر بدقسمتی سے کسی کی عمر پندرہ مہینے سے زیادہ نہ ہوئی بیوی کے بھانجے زین العابدین خان عارف کو اپنا بیٹا بنایا مگر وہ بھی اپریل اٹھارہ سو باون میں عالم جوانی میں انتقال کر گیا غالب نے عارف کے دونوں بیٹوں باکر علی خان اور حسین علی خان کی پرورش اپنے ذمیں لے لی اور دونوں کو بہت عزیز رکھتے تھے اٹھارہ سو باون میں شاعر حکیم مومن خان مومن کا انتقال ہوا مومن کو کتنا عزیز رکھتے تھے سنا ہوگا تم نے کہ مومن خان مر گئے آج ان کو مرے ہوئے دسما دن ہے دیکھو بھائی ہمارے بچے مرے جاتے ہیں ہمارے ہم عمر مرے جاتے ہیں کافلہ چلا جاتا ہے اور ہم پارکاب بیٹھے ہیں مومن خان مومن میرا ہم اثر تھا اور یار بھی تھا 42-43 برس ہوئے یعنی 14-14-15 برس کی میری اور اس کی عمر تھی کہ مجھ میں اور اس میں ربط پیدا ہوا اس عرصے میں کبھی کسی طرح کا رنج و ملال درمیان میں نہیں آیا حضرت 40 برس کا دشمن بھی نہیں پیدا ہوتا دوست تو کہاں ہاتھ آتا ہے یہ شخص بھی اپنے وضع کا اچھا کہنے والا تھا طبیعت اس کی مانی آفرین تھی 1857 کے ہنگامہ خونی انقلاب میں جانو مالو ناموس مکانو مکی اور آسمانو زمینو آثار ہستی سرسر مٹ گئے خاص طور پر جو مظالم مسلمانوں پر توڑے گئے وہ نقابل بیان تھے اس انقلاب کے فتنہ آشوب خونی حالات غالب نے بچش میں خود دیکھے ان نامسائد حالات نے غالب کو جھنجوڑ کر رکھ دیا انہیں اپنے عزیزوں دوستوں شاگردوں کے قتل اور ان کے فراق نے اس حد تک مزمحل اور اسیرے غم کر دیا کہ آخر عمر تک اس ناساسگار فضا سے نکل نہیں سکے غالب کی غیر معمولی قوت ارادی نے انہیں سمحالے رکھا ورنہ کسرت غم میں مبتلا ہو کر بہت جلد حواظ پاختہ ہو جاتے یوسف مرزا کو ایک خط میں لکھتے ہیں میرا حال سوائے میرے خدا اور خداون کے کوئی نہیں جانتا آدمی کسرت غم سے سودائی ہو جاتے ہیں اکل جاتی رہتی ہے اگر اس حجوم غم میں میری قوت متفکرہ میں فرق آ گیا ہو تو کیا عجب ہے بلکہ اس کا باور نہ کرنا غزب ہے پوچھ کے غم کیا ہے غم مرگ غم فراق غم رزق غم عزت مر مہدی مجروغ غالب کے ہر دل عزیز شاگرد تھے انہیں ایک خط میں دلی کی عدبی اور تہذیبی زندگی کی بربادی کا نوحہ لکھتے ہیں او میہ سید زادہ آزادہ دلی کے عاشق دل دادہ ڈھے ہوئے اردو بازار کے رہنے والے حسد سے لکھنو کو برا کہنے والے نہ دل میں محروع آزرم نہ آنکھ میں حیاء و شرم نظام الدین ممنوع کہاں زوق کہاں مومن خان کہاں ایک آزردہ سو خاموش دوسرا غالب وہ بے خود و مدھوش نہ سخنوری رہی نہ سخندانی کس پرتے پر تتہ پانی ہائے دلی وائے دلی بھار میں جائے دلی تیس مئی اٹھارہ سو اکسٹھ مرزا بچھڑے ہوئے دوستوں کا دکھ انوکھیں اور منفرد انداز میں کرتے ہیں درخت جگہ سے اکھڑ کر بددشواری جمتا ہے خلاصہ میری فکر کا یہ ہے کہ اب بچھڑے ہوئے یار کہیں قیامت ہی کو جمع ہوں تو ہوں سو وہاں کیا خاک جمع ہوں گے سنی الگ شیعہ الگ نیک جدہ بد جدہ ستمبر اٹھارہ سو اٹھاون ایک اور اچھے دوست اور غلام نجب خان کو لکھتے ہیں جو دم ہے غنیمت ہے اس وقت تک ما ایالو اتفال جیتا ہوں بات گھڑی بھر کے کیا ہو کچھ معلوم نہیں کلم ہاتھ میں لیے پرزی بہت لکھنے کو چاہتا ہے مگر کچھ لکھ نہیں سکتا اگر مل بیٹھنا قسمت میں ہے تو کہہ لیں گے وَنَّا اِنَّا نِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ 19 جنوری اٹھارہ سو اٹھاون بشکریہ مہنامہ اردو ڈائجسٹ